السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کیاپٹل ڈیجیٹل اور میں ہوں رخ شان میر پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ خبریں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک ایسا ہی خط اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کی جانب سے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو لکھا گیا ہے اور کچھ ایسے خدشات اور تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے جن کی وجہ سے پاکستان کے نظام انصاف پر پاکستان کے نظام عدل پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں پاکستان میں عدالتی نظام کو کن کن چیلنجز کا سامنا ہے اس خط میں کچھ ہوش روبا انکشافات کیے گئے ہیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں ناظرین یہ خط جسٹس محسن اختر قیانی جسٹس تارق محمود جہانگیری جسٹس بابر ستار جسٹس سردار ایجاز اسحاق جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سومن رفت امتیاز کی جانب سے لکھا گیا ہے اور اس خط کی کوپی جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے تمام میمبرز کو ارسال کر دی گئی ہے اور کچھ اہم پوائنٹس جو اس خط میں اٹھائے گئے ہیں وہ اس وی لاغ میں میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں تاکہ آپ کو بھی پتا چلے کہ وہ ججز جو سب عدالتوں میں اہم فیصلے کرتے ہیں ان کے اپنے گھر ان کے اپنے بیڈرومز ان کے اپنے ڈرائنگ رومز کس حد تک غیر محفوظ ہیں اور اس خط کے منظر عام پر آنے کے بعد جب ہم اس پر بات کریں گے تو بہت سے ججز تو اس وقت اپنے کمروں کی چھتوں کو دیکھ رہے ہوں گے یا دیواروں کو دیکھ رہے ہوں گے یا پھر ممکن ہے کہ وہ اپنے گھر کی دوبارہ سے صفائی کریں گے کہ کہیں یہاں پر خوفیہ کیمرہ تو نصب نہیں ہیں راضرین اس خط میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ مائی دوہزار تئیس میں ایک سینئر جج کے برادر ان لو کو چوبیس گھنٹے کے لیے غوا کیا گیا ان کو بجلی کے جھٹکے لگائے گئے ان سے ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کروانے کی کوشش کی گئی اور ان کو ٹورچر کیا گیا اور اس خط میں یہ لکھا گیا ہے کہ دوہزار تئیس گھرمیوں کے مہینے میں ایک عصاوباد ہائی کورٹ کے سینئر جج کے کمرے کا جب بلب خراب ہوا تو یہ سرکاری رہائش تھے جس طرح سے ججز کو دی جاتی ہے تو جب اس بلب کو ٹھیک کروانے کے لیے تبدیل کروایا گیا اور بلایا گیا الیکٹریشن کو جا جو ان کا وہاں پر سرونٹ تھا یا الیکٹریشن تھا گھر کا جب اس نے اس بلب کو کھولا تاکہ اس کو ریپلیس کیا جائے تو پتہ یہ چلا کہ بلب کے اندر خوفیہ کیمراز نصب ہیں اور آڈیو ریکارڈ کرنے والے کچھ ایسے وہاں پر چیزیں کچھ ایسے وہاں پر انسٹرومنٹس نصب کیے گئے ہیں جن کے ذریعے ان کی مکمل سرویلنس ہو رہی تھی کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اب گھروں میں تو بڑے پرائیوٹ معاملات بھی ہوتے ہیں فیملی میمبرز بھی ہوتے ہیں لیکن تمام تر پرائیویسی کو بالا اطاق رکھتے ہوئے ان کی جو پرائیوٹ سپیس ہے اس کو بھی مانیٹر کیا جاتا رہا اس کی بھی مکمل طور پر سرویلنس جو ہے وہ ہوتی رہی اسی طرح سے اس خط میں یہ انکشاف کیا گیا ہے یہ جو کوپی بھیجی گئی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو اس میں کہا گیا ہے کہ ایک خوفیہ ادارے کے جو ملازمین ہیں وہ فیصلوں پر اثر انداز ہونے کے لیے اور مکمل طور پر اپنی مرضی کے فیصلے کروانے کے لیے اجسامباد ہائی کورٹ کے ججز کو نہ صرف پریشرائز کرتے ہیں بلکہ مکمل طور پر ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ فیصلہ سنانے والے ہیں یا آپ یہ فیصلہ دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو اس طرح سے مل کیا جائے ٹلٹ کیا جائے اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو فیصلے ہیں یہ عوام کی امنگوں کے مطابق نہیں ہوتے یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ غیر جانب دارانہ فیصلے نہیں ہوتے اور جو بڑی بڑی عدالتوں کے بڑے بڑے ججز ہیں ان کو گھٹنے ٹیکنا پڑتے ہیں اور ان کو یہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو فیصلے ان سے کروائے جا رہے ہوتے ہیں اب اس خط میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ تین ماہ دوہزار تائیس کو اجسامباد ہائی کورٹ کے ایک ججز کو ان کو اثر انداز ان پر ہونے کے لیے اپنی مرضی کا فیصلہ کروانے کے لیے ان کو بقیدہ طور پر فون کالز کے ذریعے تھریٹ کیا جاتا رہا ان کے گھر کے اندر کریکرز پھینکے گئے یہ اس خط میں لکھا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کو بارہا ٹیلی فون کالز کے ذریعے اور ان کے ماتحت جو عملہ تھا ان کو ٹیلی فون کالز کے ذریعے تھریٹ کیا جاتا رہا اور بعد میں پھر ان کا ٹرانسفر بھی ہوا جو سامباد ہائی کورٹ کے ججز تھے ان کا پھر ٹرانسفر ہوا بہاول پور میں اور یہ کہا گیا کہ دس مئی دوہزار تئیس کو سامباد ہائی کورٹ کے ایک جج نے چیف جسس سامباد ہائی کورٹ کو ان تمام تر انسیڈنٹس کی جو ہے وہ بھیجے سبوت بھیجے کچھ ریکارڈنگز بھیجی کے کس طرح سے خوفی آئیجنسی کے لوگ انٹرفیر کر رہے ہیں جوڈیشل میٹرز میں اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی مرضی کے فیصلے کروانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے بعد سے اب تک اس پر کوئی پروسیڈنگ نہیں ہو سکی نہ ہی اس پر کوئی شفاف تحقیقات ہو سکی اب جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس شوقت عزیز صدیقی نے کچھ بڑے خوفناک انکشافات کیے تھے اور اس کی پاداش میں تو ان کو بہت سا نقصان بھی اٹھانا پڑا یا جسٹس قاضی فائز جیسا نے ان تمام تر معاملات میں جو سٹانس لیا لیکن سوال یہ ہے کہ اب اگر تمام تر چیزیں منظر عام پر آ چکی ہیں جس طرح سے آٹھ میں سے چھے ججز نے یہ خط لکھا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو اگر تمام تر چیزیں منظر عام پر آ چکی ہیں تو پھر ہمارا جو انصاف کا نظام ہے وہی کیوں انصاف کا متلاشی ہے اور انصاف فراہم کرنے والے کیوں اتنے بے بس دکھائی دے رہے ہیں ان کو انصاف کون دے گا کیا وہ چلے جائے قوائم متحدہ کے پاس یا پھر یہاں پر چیف جسٹس کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ وہ ان کی شنوائی کر سکے اور پاکستان کے جو عدالتی میٹرز ہیں وہاں پر کسی ادارے کی کسی خوفیہ ایجنسی کی وہاں پر مداخلت نہ ہو اس بات کو کس طرح سے یقینی بنایا جا سکتا ہے یہ اہم سوال ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگا کریں رکشان مرکودے کیپٹل ڈیجیٹل سے ایجاد دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ